سلام تکیلے اتفاق سبات ویشن اللہ حکم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد لا حلوالا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اسبت اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ من الخارفین وینجس صالحین ویزاو المستغبرین ویہلک ملوکم ویستخلف وآخرین وصلاة و السلام على رسول سفلین محبوب رب المشرقین والمغربین جلدل حسن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد سلامنا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ تیبین الطاہرین الماصمین لا سیما بقید اللہ فی الاردین روی بار باہنا لطراب مقدم الفتح علانہ اللہ علیہ وآلہ مجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عشر علی شدری ویسر علی عمر وحلول التتمل لسانی فقو قولی اما بعد فقل خال اللہ وطالہ فی کتاب الحقین والقرآن المجید یا ایو اللہینا منتقوا اللہ وقونو مان صادقین سلوہ بیلہ اللہ رب عمر صلی اللہ احمد 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 مغفرت کا عشرہ جاری ہے ماہ رمضان کیشرے تین موضوعات میں تقسیم ہے پہلا رحمت کا ہے دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجاز کا مہینہ دس دن جو ہے خدا ان مطال کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی ٹائم پہ انسان پر رحمت بنادل کر سکتا ہے مغفرت بھی کر سکتا ہے جنم کی آگ سے بجا سکتا ہے لیکن ہمیں اس ماہ مبارک میں اس نے موقع دیا اس نے ہمیں تعاوت دی کہ ہم اس مہینے کو بہتر طریقے سے درک کر سکیں اور اس میں ان فضیلتوں کو حاصل کر سکیں ماہ رمضان مبارک کے لئے جو شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ پروردگار اور ملائکہ خاص طور پر ملائکہ کے لئے مختص کیا ہے کہ ملائکہ روزے دار کے حق میں دعا کرتے ہیں اور حدیثوں میں ہے کہ ملائکہ کے عدد ہم شمار نہیں کر سکتے ہمیں ان کی تعداد نہیں پتا ملائکہ کی تعداد کتنی ہے اب یہ سب ملائکہ روزے دار کے لئے دعا کر رہے ہیں یعنی آپ اپنی ٹرانسفارم دیکھیں کہ آپ کوئی ایک اس عامل کر رہے ہیں دنیا مثال کا دور پر اگر میں غلط سوچنا شروع کر دوں تو بہت ساری چیزیں خود بخود بوجود آ جائیں گی اور وہ میں غلط کام کر دوں گا خدا نا خاص طا اسپاپ انسان کو اللہ نے ذہن میں رہنی طاقت دیوی ہے کہ وہ جو سوچنا شروع کر دیتا ہے چیزیں اس میں ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں آپ خدا نا خاص طا کسی چیز کو برا بولتے رہیں برا بولتے رہیں اس کے اثرات مرتب ہو جائیں گے آپ کسی کے بارے میں خود غلط سوچتے رہیں ہو سکتا ہے اس کو اثر نہ ہو لیکن آپ کی روح کے اوپر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے مشہور ہے واقعہ میرے خیال میں حضیل کا اس نے کہا کہ کہ کچھ جو بیاس تھے ان کو بوری میں بھرو اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے رہو دین چار دن چلتے رہے جب بیاس کہلنا شروع ہوئے تو اس میں سے بو آنا شروع ہو گئی اب وہ اتنی بو تھی کہ وہ برداش نہیں ہو رہی تھی تو اس نے ہی کہا کہ یہ وہ کینو اور بوکس ہے جو تم نے اپنے اندر پالا ہوا ہے جسے لے لے کے تم پھرتے رہتے ہو لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوتا لیکن تمہارے وجود میں اس کی بو پڑ جاتی ہے انسان کتنی ایسی چیزیں اپنے وجود میں لے کر لے کر گھوم رہا ہے اثرات مرتب ہے جانے مطلب میں اگر کسی کے بارے میں غلط بیٹھا وہ باتیں بھی کر رہا ہوں سوچ رہا ہوں اس کے اوپر ہو نہ ہو ایک تو اخر بھی اثرات ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا عذاب ملے گا وہ الگ ہے لیکن اس کائنات کے جو نظام کا سٹرکچر ایسا ہے کہ اس کے اثرات ہر چیز کے آپ کے پر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے امام حسن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم 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 کہ کل شبہ ولادر جشن بھی ہے انشاءاللہ ان کی ولادر تا خدا میں توفیق تھے تو بالحال میں کوشش کروں اپنے موضوع کو آج سمیٹھ دوں کیونکہ کل تو مجھے بدنی موقع بھی ملے گا نہیں پڑھنے گا ماشاءاللہ پڑھنے والے اتنے سارے ہوں گے انشاءاللہ بارہ وسلم امام کی صیرت سے گفتگو کی جائے گی اور پھر خدا نے توفیق دی کہ دوبارہ آپ کی خدمت میں اللہ نے توفیق دی تو حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزیزان مطرم امام فرماتے ہیں کہ انسان تانچوب ہے امام کیاتے ہیں انسان کے اوپر کہ اپنے ظاہری خوراق کے لیے کتنا پریشان ہے لیکن اپنی مانوی خوراق کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے اور آگے عدیس بڑھتی ہے کہتے ہیں کہ ظاہری خوراق جو اس کے شکم کو ضرر دیتی ہے اس سے کیسے اپنے آتھ کو روک لیتا ہے اور وہ خیالات وہ خطورات وہ چیزیں جو اس کی روح کے اندر نقصان کر رہی ہیں لیکن ان کو اپنے ذہن میں آگئے لیتا ہے نہیں کتنا تحجب انسان خطورات کو جو پسک خیال آتے ہیں انسان کے وہ ذہن کے اندر آرہے ہیں اس کو آنے دیتا ہے کیونکہ اس کا نقصان اسے کھانے والی مسلم مسال کے گھر پر اگر کوئی مریض ہے کہ خودانہ غرستہ مسلم سامنے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا بھر آپ اس کو ہاتھ ہی لگاتے ہیں آپ کو کچھ بھی کر لیں بھئی دعوت ہے نہیں آپ کہتے نہیں بھر ڈاکٹر نے منع کیا نہیں کھانا کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دے رہی ہے میرا اپنا نقصان دے لیکن باتیں گفتگویں ارادے سوچے نگاہیں آوازیں جو سن رہا ہوں یہ کتنا روح کو نقصان دے رہی ہیں کیونکہ میں اس کی طرح متوجہ ہی نہیں اور اس لئے آج جوان زیادہ رابطے میں رہتے ہیں سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں خود بھی انسان مقتلع ہے بہت سارے مسائل میں کہ انسان سے اقدم کوئی غلطی کیوں ہو جاتی ہے تبکہ انسان اتنا اپنا آپ خیال رکھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات انسان کیا تا غلطی ہو گئی خود انسان سوچ کے بیٹھے اور غلطی کا تعلق ہو سکتا ہے اجتماعی ہو سکتا ہے انفرادی ہو کیوں ہوتی ہے کیونکہ انسان بعض اوقات جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اثرات اس کی روح کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیر لگنا شروع ہو جاتی ہے ایک تائم ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا معاملہ پھر آپ سے ہو جاتا ہے چاہے آپ اپنی زبان سے کوئی بات نکال دیں چاہے اپنی ذہن سے کوئی چیز غلط سوچ لیں یا خودانا خواستہ انسان کے ہاتھ سے کوئی غلط گناہ ہو جائے چوری ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی جو اپنا سٹرکچر تھا اس کے اوپر آپ نے دنیا کی ساری چیزوں کو مرتب ہونے دیا یعنی ہم کہیں بیٹھے ہوں کسی کی بڑھائی ہو رہی ہو تو ہم روکتے نہیں ہیں کسرے کو کرنا شروع کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے مطمئن بھی نہیں ہو کہ مطمئن بھی چاہیے لیکن آپ روکتے نہیں ہیں آپ نہیں روکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں اگر آپ روک دیں اس بات کو وہیں پہ تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے آپ کے اوپر لیکن آپ کی روح اس کے اثر کو لے لیتی ہے روح بلکل ایک سفید کپڑا ہے جانے مہترہ سمجھ لیں کہ جیسے روزہ ہے روزے سے آپ اس کو بہت آرام سے ریزمبل کر سکتے ہیں صبح آپ اٹھے آپ نے سہری کی آپ نے نیرت کی آپ نے روزہ رکھ لیا نماز پڑی اب روزہ ایک سفید کپڑا ہے جو آپ سارا دن لے کے گھوم رہے ہیں اب اگر خدا نہ خاصتہ کوئی غلط بات کی جھوٹ بولا دومت لگائی غیبت کی بہت حسیم ازاق کوئی حد درجے سے باہت کر لیا خدا نہ خاصتہ کوئی غلط چیز سن لی کوئی دیکھ لی اب اس سفید کپڑے پر دھبے لگنا شروع جائیں گے اب وہ دھبے جو ہیں وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے مسائل ہے کہ میں تو خود اتنا پاک صاف نہیں ہوں لیکن روزے کی حالت ایسی ہے کہ ہرکے ہرکے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرا جیتا ہے یہ جو بیچینی اور اس طرح پیدا ہوتا ہے اور عبادت کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہوتا یہ ان دھبوں کی وجہ سے ہے مجھے لگ رہے ہیں روکے اوپر کہ میں کیوں نہیں کھچا چل رہا عبادت کی طرف میری نماز میں حالت کیوں نہیں پیدا ہو رہی مجھے لگ روزے میں ہونا میں تو مطلب میں نے بوکہ بیاسا رہا ہوں عزیان موت رہا ہوں یہ بوک اور بیاس جو ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے یعنی پروردگار اگر حدیث ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ حمد شاہد محراج پر جب تشریف لے کے گئے ہیں تو حدیثیں بہت ساری ہیں روزے دار کے لیے جو چیزیں خدا من مطال نے کہا کہ میں روزے دار کو کیا عطا کرتا ہوں اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے محراج میں کہ جو روزے دار ہوتا ہے میں اس کو حکمت عطا کرتا ہوں حکمت قرآن میں بھی آپ سور الہکمان کے دیکھیں کہ ہم جیسے چاہتے ہیں اسے حکمت عطا کرتے ہیں حکمت کیوں ہے کیونکہ آپ بھوک اور بیاس اور اپنی زبان اپنی نگاہ سب پر قابو کر رہے ہیں جب آپ اس پر کنٹرول کریں گے تو خود بخود حکمت عطا ہو رہی ہے انسان کو حیرت اللہ عظمہ بیجر رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو اس شخص چالیس دن خاموش رہے ہیں خاموش بھی نہیں بالکل یعنی فضول گفتگو اور ہر چیز سے پریس کرے اور خاص طور پر وہ رفعہ کے لیے جو چالیس دن تھے وہ ذکات سے شروع ہوتے تھے اور ذلج کی تصوی تاریخ یعنی عید قربان تک یہ جو چالیس دن ہیں یہ اور فعہ کے لیے بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ریڈ لائن ہے وہ اس کے اندر اتنا کیونکہ یہ وہ چالیس دن ہے جس پر حضرت موسیٰ غیبت پر گئے تھے کہ جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ وہ آدنا موسیٰ کہ موسیٰ وہ دس دن بڑھا لیے چالیس دن تیس دن کے لیے گئے تھے دس دن بڑھا لیے تھے یہ وہ چالیس دن ہے اور فعہ اس چالیس دنوں میں کہتے ہیں اپنی زبان پر اپنی نگاہوں پر اپنی سوچوں پر قابو یہ وہ چالیس دن ہیں جو حکمت عدا کر سکتے ہیں انسان کو اگر انسان کا ٹھول کر ماہ رمضان تیس دن ہے ہمارے پاس زیادہ مہترہ خدا نے مطالف فرماتا ہے اپنے پیرے محبوب کو کہ روزہ دار کو خدا حکمت عدا کرتا ہے اور حکمت حدیث آگے بڑھتی ہے حکمت حکمت کی جو وراثت ہے وہ معرفت ہے اسے معرفت عدا ہوتی ہے پھر معرفت کی جو وراثت ہے اسے یقین عدا ہوتا ہے کیا میرا روزہ ایسا ہے کہ میں آپ نے آپ سے بتانا خستہ خستہ کی نہیں کر رہا میں آپ سے کہا میرا روزہ داڑی سفید بال سفید ہو گئے پاکولک رائنٹر کے کہ ان چند سالوں میں دل کی سیہائی سفید ہوئی نہ ہوئی مگر تاڑی کی سیہائی سفید ہوئی دل نہیں بتا کہ حیاء صاف ہوگا یا نہیں ہوگا میں نے اتنے عرصے میں کوئی ایسا روزہ جو میرے لئے حکمت کے دروازے کھول رہا ہو معرفت کھول رہا ہو نہیں ہے میں تو نہیں دیکھتا اپنے خلانہ خستہ آپ سے نہیں کر میں نہیں دیکھتا اس جانے مہتنے اپنے ہوں میری وہی نماز ہے ماہ رمضان کی نماز وہی نماز ہے وہی دنیا وہی نماز سے پہلے کیا ہے نماز کے بعد کیا ہے نماز کے اندر بھی وہی ہے نماز نہیں ہوں میرا شیڈیول بھی بنا ہوئی میں نہیں آسکتا میں وہاں ہوں میں نہیں آسکتا میں یہاں ہوں لیکن کتنا میں اپنی طرف متوجہ ہوں اس وحیلے کب میں نے شد کی تاریکی میں تنائی میں بیٹھ کر کوئی دعا کو حمزہ عثمالی کی دو چار لائنیں پڑھ لی کہیں گئی کہ دعا شروعیہ سے ہوتی ہے عجیب دعا کہ پروردگار مجھے عذاب سے عطب مت سکھا یعنی مجھے سزا دے کے عطب مت سکھا پروردگار مجھے ویسے ہی تو عطب اتا کر دے عزیزانہ مطلعہ جب تک میں حکمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا عطبت روجہ دار کی وراثت ہے حکمت پروردگار نے اپنے بہترین بندوں کو حکمت اتا کی ہے آج جو آپ دیکھتے ہیں اولیاء خدا اورفاء علماء جب ہمیں بھی جتنی توفیق ہوئی ہے جن اساتیت سے وہ گفتگو کرتے ہیں وہ بولتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اسے بولتے رہے اور تھٹتے ہی نہیں ہوں یعنی آپ بولیں کہ صبح بھی درس ہے شام کو بھی ان کا درس ہے ہم اچھا وہ بول کوئی اپنے گھر سے تو رہ نہیں ہے وہ کالا امام سادق کی تشریف کر رہے ہیں یا کالا امام علی کی تشریف کر رہے ہیں یا کالا رسول اللہ کی تشریف کر رہے ہیں اپنا تو ان کا کچھ نہیں ہے یا دعاوں کی شہر ہے یا صحیف سجادیہ کی شہر ہے ہمارے استاد ہم خود درس میں کئی سال تو دعایں مقارم ان اقلاق کی شہر کرتے رہے ہیں کئی سال اور میرا خواہد میں کیا تیرہ سال تو مجھے بھی حوضی میں ہو گئے ہیں اس سے پہلے سے صحیف سجادیہ کی دعاوں کی شہر چل رہی ہے اور ابھی وہ پہنٹالیچ کی دعا پہ پہنچے ہیں کہاں سے آ رہا ہے سب کہاں سے بیان ہو رہا ہے نہ کچھ چیز ریپیٹڈ ہے نہ کچھ چیز ایسی ہے کہ آپ بولیں کہ میرے مطلب کی نہیں ہے نہیں سب کیوں کیونکہ حکمت کے دنوازے کھلے ہوئے ہیں عطا ہو رہا ہے اہلے بہت ہے عطا تو اہلے بہت نہیں کرنا ہے کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں علم تو ہے ہی نہیں کے پاس اور کس کے پاس ہے ملہ صدرہ جس کو تبید کر دیا تھا اس وقت کہک کے پاس کم سے ستر کلومیٹر بہت بڑا فلسفر ہے سرد المتعالین ہے حکمت المتعالیہ جو اس کا فلسفہ ہے اسی پر ہمیں سارے فلسفر کی بہت ہے اسی پر ہے اس نے سارے فلسفوں کو اور عرفان کو کمبائن کر کر جو حکمت متعالیہ تا کیا اسفار اربا وہ یہ کہتا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل پڑتی تھی کہک میں اور اس طرح میں گاڑیاں نہیں ہوئی تھی خجر گوڑے ستر کلومیٹر طبیت تھا جلاوطن تھا تو کہتا ہے مجھے جب بھی کوئی فلسفی مسئلہ پھستا تھا تو میں وہاں سے کم حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تھا اور حرم کی زیارت کر کر اپنے مسئلے کی حل کو لے کر چلا جاتا تھا یہ حکمت نہیں کے پاس تاریخ یہ ہی ہے لیکن ہم اپنے اندر اس ذرفیت کو اجاد کر رہے ہیں عزیزہ نے ہوتا ہے علامہ طبعہ طبعہ رجمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ بھی صلوات ان کے درجات میں اللہ علامہ صلی اللہ علیہ محمد باری محمد باری استاد صحیح مقاہی سے پوچھا کہ آپ کے اور بھی استاد تھے لیکن آپ کو علامہ طبعہ طبعہ اس اتنی محبت کیوں نہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس ولایت اہلِ بہت کی وجہ سے جو ان کے دل میں پائے جائے سب میں ہیں لیکن ان کے اندر مجھے مجھے جو نظر آتی ہے تو کہا کیوں کیونکہ علامہ طبعہ طبعہ مائے مبارک رمضان میں افطار کے وقت میں افطار جو کرتے تھے وہ حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کی ذریع کو بوسہ دے کر افطار کرتے تھے یا نہیں ہکمت ایسی حکمت اطاقی کے آج تب تفسیر المیزان سمجھ میں اس طرح نہیں عدیس طرح اس طرح کے ابھی مہارستات کہتے ہیں بیس سال اور لگیں گے تفسیر المیزان کو سمجھ رہے گی اس میں خوف کرتے ہیں یعنی انہوں نے اپنے اندر ان چیزوں پر عمل کیا جو اہل بیعت نے تعلیم دی اور اس کے بعد وہ حکمت جائے ہوئی ہے حکمت چشمہ آئے چھٹے امام امام جعفر شادیق علیہ السلام ارشاد کرو علم سلی اللہ محمد 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 علم نور علم جو ہے وہ نور ہے علم ہم دنیاوی علم پڑھتے ہیں ضروری ہے پڑھنا بھی چاہیئے ساری چیز پڑھنی چاہیئے جوانوں کو پڑھنی چاہیئے سارے نئے علم اصل علم نور ہے امام فرماتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں کہ خدا جس کے دل پر چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے امام کہتے ہیں کہ یہ وہ علم نہیں ہے جسے تم قصف کر سکو یہ وہ ہے جو عطا ہوتا ہے عطا ہوتا اور اس کے لئے شرائط ہے کہ اب یہ کس کو عطا کرو یعنی جہاز جو ہے وہ ہر جگہ تو لینڈ نہیں کرتا آپ بولیں یہاں لینڈ کر دیا سڑک بہت اچھی ہے یہاں وہ نہیں لینڈ کرے گا اس کا رنوے الگ ہے اس کا جو کنکریٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس کو ایک الگ جگہ چاہیے اس کو رفتار رکھنے کی چاہیے ایک الگ اس کا ہے ہر چیز کا ایک الگ نظام ہر جگہ نہیں ادرتا وہ شرائط مہیہ ہوں گی تو لینڈ کرے گا علم بالکل ایسے ہی ہے وہ شرائط میرے قلب میں اگر مہیہ ہیں میرے موجود میں اگر مہیہ ہیں تو یہ علم مجھے عطا ہوگا علم ہماری بیراسہ عزیزہ نے مطلب ہے علم اہلِ بیت کے ماننے والوں کھایا ہے آج دنیا جو بھی کر رہی ہے بہرحال وہ دریافت جو بھی کر رہی ہے بہرحال اپنے حساب سے کوشش کر رہی ہے لیکن اصل وارث اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں اور ویسے بھی روایت میں کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے اور ابھی بھی آپ کے سامنے دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے بہرحال آپ ٹیکسیاں بھی ہوا میں اڑنے والی ہیں اور جتنی بھی نئی ٹکنولوجی آنے والی ہے ہم نے تو کیونکہ گرنٹڈ لے لیا ہمیں بہت سی چیزوں کی قدر نہیں ہے لیکن علم بہت ابھی بھی اور آگے کی طرف جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں جتنا بھی ہو جائے گا ظہور سے پہلے وہ صرف دو حروف ہوگا اور جب امام آئیں گے تو پھر پچیس حروف مزید سکھائے جائیں گے کہاں پہنچے گا آپ سوچیں اس وقت انسان کی اگلے کہاں رشت کر جائیں گی تو میں کتنا اپنے آپ کو اس فلائٹ کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ جو اس جہاز میں کوئی بیٹھے گا اور ظہور میں وہ جہاز لینڈ کرے گا ظہور کسی اور یونیورس کے کسی اور پلانٹ پر نہیں ہونا ظہور یہی ہونا ہے اور اس ظہور کے لیے آمادگی ریڈی جو ہے وہ بھی یہی ہونا ہے اور اسی دور میں ہونا ہے یہ نہیں کہا آپ بولے کہ کوئی آٹ دور آئے گا وہاں لوگ الگ ہوں گے لوگ ایسے ہوں گے نہیں یہی دور یہی لوگ یہی اس ظہور کے دور میں اثر حاضر سے ٹرانسفارم ہوں گے استاد میر باکری کہتے ہیں کہ اسی زمانے سے تمہیں اپنے آپ کو بلند کر کے ظہور میں تاخل بنایا ہے اپنے آپ کو بلند کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو بلند کرنا ہے مائے رمضان توفیق ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہاں سکیننگ مچین کہاں آپ گزرتے ہیں چیکیں ہوتی ہے کہیں لوہا آئرن ائرپورٹ ٹان 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 شروع کر دیتا ہے وہ بجنفوں ہی بھی چوتے میں لوہا ہے بینڈ میں لوہا کہاں ہیں انسان جیک کر رہتا ہے اسی طرح یہ مہینہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کی سکیننگ ہے بوغس کہاں ہیں کینا کہاں ہیں حسد کہاں ہیں سوے زن کہاں ہے کسی سے رنجش کتنی ہے سلہ رحمی کرتے رحمی کتنی میری پاس ہے کس کا میں نے کھایا ہے کس کا میں خیال نہیں کر رہا یہ پوری ایک سکیننگ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سکیننگ فرام کر رہا ہے خب ہم اس کو غنیمت سے ہمارے ظالمت شخص آیا صوبان لیکن رسول خدا سے بہت محبت کرتا تھا بہت زیادہ ارادت رکھتا تھا ان سے آیا رسول کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ یہاں تو جب بھی ہمارا دل اداس ہوتا ہے ہم آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں کوئی مشکل ہوتی ہے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں آپ کے پاس آگے بیٹھ جاتے ہیں مگر رسول خدا مجھے ایک چیز نے بہت پریشان کیا کہا کیا کہا قیامت والے دن ہم کیا کریں گے اس وقت کہ جبکہ ہم اگر جنت میں بھی ڈالیں جائیں گے تو جنت میں بھی تو درجات ہے رسول خدا نہیں پتا میں کچھ ایسے درجے بڑھوں جہاں میں آپ کو دیکھنا چاہوں مگر نہ دیکھ پاؤں میں آپ کی زیارت کرنا چاہوں مگر میں اب تک نہیں یہاں پاؤں مجھے دانے جنت کی بھی درجات ہیں بعض درجات ایسے ہیں کہ جو رسول خدا کو یا احمد اہل بیت کو سالوں میں ایک دفعہ دیکھا کریں گے کچھ ایسے ہیں جو مہینوں میں دیکھیں گے کچھ ایسے ہیں جو ہفتوں میں دیکھیں گے اور کچھ ایسے درجات ہیں جو ہر وقت اہل بیت کو دیکھ رہے ہوئے ہیں اب وہ جو اتنی زیادہ محبت کرتا تھا رسول خدا سے اس سے وہ آخرت برداشت نہیں ہو رہی ہے ہم نے کتنی فگر کی آج تک حضیزان محترم کہ قیامت میں ہمیں کون سا درجہ میں لے گا کہ ہم اپنے رسول کو اپنے مولا کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر پائیں گے کتنا ہم پریشان ہیں اس آخرت کے ہم تو یہاں پریشان ہیں جو کون سی ملے سٹیٹس کون سا ملے گھر کہاں ملے گاڑی کون سی ملے لیپ ٹاپ کون سا ہونا چاہیے ہمیں تو یہ پریشانیاں ہیں ہمیں آخرت کی تو کیوں پریشانی ہے نہیں ہم نے جبکہ وہ جو رسول خدا کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں جن کو رسول خدا بشارتیں بھی دے رہے ہیں نیک عمل بھی ان پر اپنے تزدیق کرا رہے ہیں اور وہ اتنے پریشان ہے کہ یا رسول اللہ آخرت میں ہم کس مقام پر ہوں گے کیا ہم آپ کی زیارت کر بھی پائیں گے کلی کر پائیں گے تو وہاں پر قرآن کی سورہ لیسا کی آیت نمبر سکسٹین آئیت ناظر ہوں گے کہ اے وہ لوگ جو اللہ کی عطاعت کرتے ہیں رسول کی عطاعت کرتے ہیں اور ان پر جن پر ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا کرم کیا ہوگا اور وہ کون ہیں وہ نبیین ہیں وہ سدیقین ہیں وہ شہدہ ہیں اور سالحین ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہوگا تمہاں رسول خدا نے صحبان کو کہا یہ نہیں آیت نازل ہو گئی آیت نازل ہو گئی آیت نازل ہو گئی آپ تصور کریں اس شدت عشق انتہا کا کہ پروردگار نے آیت کو بھیج دیا بندے کے لئے اور سب کے لئے قیامت کے لئے کہ اگر تم اللہ کی اور رسول کی عطاعت کرو تو ہم تم ان گروہ میں سے چار گروہ کہ تم قیامت والدیں ان چار گروہ کیا ہم شائع ہو گئے یا پھر سچوں کے ہو گئے جو سچے تھے وہ سچا سب سے سچا گون ہے امام علی علیہ السلام یا تم شہدہ کے ہو گئے آئیمہ شہدہ سارے آئیمہ شہدہ ان کے راستے پر چلنے والے سب شہدہ یا پھر صالحین صالحین یہ ہی ہے جو ان کے راستے پر حمل کرتا ہے پورا نظام دے دیا کہ یہ تمہارے ہمسائے ہوں گے تم پریشان رسول خدا نے بلا گئے تم روزے قیامت ہمارے ساتھ ہو گئے کتنی اور حدیثیں ہیں رسول خدا کی کہ اگر یہ کام کرو تو تم میرے ہمسائے ہو جنت میں کتنی ہے کتنا میں پریشان ہوا یا میں سوچتا ہوں میرا گھر یہاں ہونا چاہیے فلانے کے ساتھ ہونا چاہیے اور میرے گھر کے ساتھ برابر میں کوئی منسٹر رہتا ہو کوئی بڑی شخصیت رہتی ہو تو میں کتنا چوڑا ہو کے آج گھر گھومتا ہوں کہ میرے برابر والا یہ ہے وہ ہے میرے سامنے تو فلانے رہتے ہیں میرے ادھر تو یہ رہتے ہیں میرا بچہ جہاں پڑھتا ہے اس کی کلاس میں فلانے کا کتنے ہم لوگ اور یہ مادتی دنیا جس نے اور یہاں کام کوئی بھی نہیں آتا ہے جس نے مشکل پڑھتا ہی تو کوئی کام نہیں آتا آپ دیکھ لیں جس نے کہیں آپ کی اپنی بھی آپ نے بھی عزمائے ہوگی دنیا انتا تو یہ حال ہے کہ مادتی جب ہوتی ہے تو آدمی کوئی بھی کام نہیں آتا کام وہی خدا ہی آتا ہے کہ جسے ہم آخر میں مترجہ ہوتے ہیں کہ پروردگار اب تو کچھ بھی نہیں بچا دے رہی آسرہ ہے اور وہ بھی اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے عزیزان مہترم ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئے دیکھا آپ میرے پاس یہ آئے ہو نا میں تو پہلے ہی کہتا تھا جاؤ میں نہیں کرتا کام جاؤ میں تو یہ خسلت ہے میری مگر وہ رحمان ہے وہ کہتا ہے چلو جیسا بھی ہے پوٹا پوٹا بھی ہے خطاکار ہے پناہکار ہے میری بھارگاہ میں آتوں میں آ وہ تو ہمیشہ ہر افاق تھا ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے میں کتنا مترجہ ہوں آخرت دنیا کے پلوٹ یہاں پلوٹ وہاں پلوٹ لے لیں یہ لے لیں آخرت کے گھر رسول خدا کے برابر کا گھر خرید رہا ہوں کہ میں نہیں خرید رہا اب مسئلہ یہ کہ مجھے رسول سے محبت ہو تو میں خرید ہوں مجھے رسول سے محبت ہی نہیں ہے میں کبھی رسول خدا سے محبت کا میں نے کبھی اظہار ہی نہیں کیا کبھی مجھے ہوا یا رسول اللہ اے شافیہ اے شافیہ ہم پر نگاہ کرم کیجئے اپنی بیٹی کے صدقے میں ہم پر رہن کیجئے حسین کے صدقے میں حسین کے صدقے میں آپ کے فرزندان ہیں آپ ان کو گرنے نہیں دیتے اپنی زندگی میں آپ انہیں خطبے چھوڑ دیتے تھے آپ نے اپنی نمازوں کو تلانی کر دیا حسین کے صدقے میں آپ کتنی ان سے محبت کرتے تھے انہیں کے صدقے میں یاد سکت اللہ مجھ پر نگاہ کرم کیجئے اپنے خدا کی بارگاہ میں میرے لئے سے فائش کیلئے کتنا میں اپنے رسول خدا سے باتیں کرتا ہوں رسول ہے ہی نہیں میری زندگی میں اسی ظالم ہوتا ہوں نہیں ہے رسول میری زندگی میں کلمہ بڑتا ہوں محمد رسول اللہ لیکن کلمہ ہی ہے بس نہ کبھی سوچا نہ کبھی تفکر کیا نہ کبھی یہ کہتا کہ خدا بار بار کہہ رہا ہے یہ میرا محبوب ہے یہ میرا رسول ہے اس کے صدقے اس کے لئے میں نے کہنات کو خلق کیا ہے یہ پہلا اس کا نور ہے جسے میں نے بنایا ہے لیکن میری زندگی میں یہ نور کہاں ہے یہ ذکر کہاں ہے امام جعفر صادق رسول اللہ 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 صلی اللہ محمد 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 کہا کہ جس کے گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اس پر ہاتھ میں بٹھا کتنا اس نام کی وجہ اس کا رات میں بٹھا اسے سخت لہجوں سے گفتبو مت کرو خود ہاتھ میں اصح رسول کی لے کر جا رہے ہیں وقت خلیفہ آ کر دیکھا کہا کہا رسول آ کر چومنے لگ گیا اصحاب امام نے کہا کہ خب یہ تمہیں رسول کی نسبت سے تمہیں اس کو تم چون میں یبنا رسول اللہ ہوں میں رسول کی اولاد میں سے ہوں لوگ یہ اس رسول کو نہیں پہچانا لوگوں نے نہیں اگر پہچانا ہوتا تو کربلا میں ایسے کرتے ہیں کربلا تو بہت دور رسول کا جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا اور مدینہ میں جو آگ لگا دی گئی رسول سے محبت لی لے کہنے کو تو تبرکا پانی اٹھایا کرتے تھے پانی نہیں کرنے لے دے رسول اللہ خدا کا نہیں محبت اویس کرنے کو تھی رسول اللہ خدا سے وہ صحابی ہے جس نے رسول کو دیکھا نہیں مگر آپ اس محبت کا تاثیر دیکھیں کہ آئے چلے گئے تو رسول اللہ خدا کیا کہتے ہیں مجھے یہ یمن کی خوشبو آ رہی ہے کیوں کیوں کہ اویس کرنی کی جو شدت محبت تھی اس کے اثرات تھی اور جس حالت میں اویس کرنی رہتے تھے سادکی کے ساتھ اور وہ تھے کہ بعضہ صاحب نے رسول اللہ خدا سے حدیث سنی کہ وہ ہے کہ جو کوئی بھی بات کہے تو مستجاب ہے اویس کرنی ایک گروہ آیا اور اس سے خلیفہ دوہم نے پوچھا فلانے شخص کو جانتے ہو کہا کہا وہ کہا ہاں ہاں کہا وہ تو دیوانہ سا رہتا ہے ایسے کہ بس ایک لباس اس نے اپنے پر بہنا بھائے اور ادھر ادھر گنتا ہے کہا وہ دیوانہ نہیں ہے ہم نے خود رسول سے سنا ہے کہ اویس کرنی جو دعا بولے خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے کیوں رسول خدا سے محبت پر جس سے دنیا کا تقاضی ہے نا آپ جس سے محبت کرتے آپ اپنے بچے سے محبت کرتے آپ بہت ساری چیزیں آپ کو پسند نہیں آپ کہتے نہیں بچے سے محبت کر رہا ہوں انسان اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہے وہ بولتی ہے کبڑے پہنو وہ آپ کو اچھے لگ رہا آپ پھر بھی پہن لیتے ہیں چلو پہن لیتا ہے پہن لیتا ہے کسی کو تو اچھا لگی بار لوگوں کو بالکل اچھا نہ لگی خیار آنا تو گریے واپس کیوں کرتے ہیں آپ کیونکہ محبت ہے اظہار ہے محبت ہے محبت کا اظہار ہے یہ کام کیوں کر رہے ہیں کیونکہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اس کو یہ کام پسند ہے عزیزان ہے محبت خدا کو کس سے محبت ہے خدا کو کیا چیز عزیز ہے اس سے کتنی محبت کر رہا ہوں ماہ رمضان عزیزان ان کو گزر جائے گا زندگی کو گزر جائے گا یہ کون سا روکا ہے پہلے کون چیزیں روکی ہیں مغرکہ اس مہینے میں میں کم از کم اپنے رسول کی محبت کو جاگر کروں دے زندگی کی کرتا ہوں ان چیزوں کو جاگر کروں میں رسول کی عبادت ہوں آپ رسول کے سجدے دیکھیں اللہ اکبر میں ایک جگہ مجلس پڑھا تھا میں نے یہ رسول خدا کی حدیث پڑھی ایک شخص تھے میں نے دو تنہوہ خان ہے بہت مشہود وہ کہنا ہے میں دو دن سے اسی حدیث پر سوچ رہا ہوں جو آپ نے پڑھی ہے کہ میں تو ابھی تک اسی سے لذب لے رہا ہوں اسی میں عجیب کیفیت ہے حدیث کہا ہے کہ رات کی تحریکی ہے رسول خدا نے اپنے چہرے وہ خاک پر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں رب لا تقلی لا نفسی طرف تہین الناب اے میرے پروردگار مجھے پلک چھپکنے کا جو ٹائم ہے نا کتی دیر لگتی ہے پلک چھپکتی ہے سیکنٹس کے اندر ہیں اتنی دیر کے لیے اے میرے پروردگار مجھے میرے حال پر مت چھوٹ اے میرے پروردگار رسول کہہ رہے ہیں خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں وہ ازواج رسول نے پوچھا ہے رسول اللہ آپ آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کو کیا چیز ہے رسول اللہ برماتے ہیں کہ کیا میں خدا کا شکر خدا بڑھتا نبن یعنی رسول سے زیادہ کسی کے پاس خدا کی معرفت ہوگی نہیں ہوگی اور واقعا اگر خدا ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے ازدان مہترم ہم میں اپنی بات کر رہا ہوں پتر ہیں چانور سے بکتے ہیں بل ہم ازل قرآن قیدہ آئے کہ ہم نے لے کان دیئے لا یسماعون آبے یہ سنتے نہیں ہیں کانوں سے ہم نے انہیں آنکھیں دیئے لا یفسر دیکھتے نہیں ہیں اپنی کانوں سے ہم نے انہیں دل دیئے لا یفقعون آبے یہ انہیں سے تفکر فکر نہیں کرتے اولائے کا کل انام یہ جانور ہیں بل ہم ازل بلکہ اس سے بھی بہتر کیونکہ جانور کو تو ایسی انہیں اکل نہیں دی اس کو تو اکل تو دی نہیں ہے اگر خدا ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے گیا اسی لئے عزیزان مہترم میں نے پہلے بیار سے کہتا قرآن حکمت ہے قرآن نعمت ہے الہی سورہ یوسف کلم اس کی تلاوت بھی کر رہے تھے علامت وطبہ ہی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ جو حضرت یوسف جب ذلیخہ کے سامنے آئے تو یہ نہیں کہا حضرت یوسف نے کہ میں نبی ہوں میں صالحین میں سے ہوں میں یہ ہوں تم فلانا ہو یہ کچھ نہیں کہا کھا پردگار اپنی پناہ میں رکھو پناہ میں رکھو اپنی پناہ مجھے اپنے تو ہی سب کچھ ہے تو ہی بچا کہا مڑ جاؤ مڑ گئے ساتھ بند دروازے کھل گئے بند دروازے کھل گئے میں کہاں کتنا میں اپنی زندگی میں پھستا ہوں انتیان میں آتا ہوں عجیزان محترم کہاں کتنا خدا سے میرا رابطہ ہے میر داماد جو ملہ صدرہ کے استاد ہیں ان کے لئے یا ان کے والد کی لئے کوٹ ہوتا ہے یہ واقعہ کہ حکومت بادشاہی حکومت تھی اس وان میں بادشاہ کے جو اہلِ حرم تھے گھر میں لڑائی ہو گئی کوئی ایک شہزادی محل سے نکل گی چلی گئی رات کو نگے بانوں نے بتایا بادشاہ کو کہ آپ کی ایک بیٹی حرم میں نہیں ہے یعنی گھر میں نہیں ہے کہاں ڈھونڈو وہ ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے نہیں ملی دوسرے دن صبح دیکھا تو وہ شہزادی واپس آ گئی تو انہوں نے پچھوایا بادشاہ نے کہہ سے کہ بیٹی سالم تو ہے کہاں سالم کہاں بلاؤ اس کو بلائیا کہاں کہاں گئی تھی رات کو کہاں وہ میں ٹڑائی ہوئی ناراضی ہو گئی میں چھوڑ کے چلے گئی مجھے کسی نے پہچانا تو نہیں مگر میں نکلتی نکلتی رات ہو گئی تو بازار میں تو دکانے بنتی ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی تھی اور وہ میں اندر گئی تو دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک ہجرے میں شما جل رہی ہے تو میں گئی تو دیکھا ایک جوان تالیبن تھا وہ پڑھ رہا تھا میں وہاں چلی گئی تو کہا پھر کہا میں نے اس کو کہا کہ میں یہاں رکنا چاہتی ہوں تو اس نے کہا اب غلط آگئی گی یہ جگہ صرف مردوں کے لئے جگہ ہے اب وہ شہزادی اس نے کبھی زندگی میں نام تو سنی نہیں تھی کہا ہوا ہم تو اہلِ عرب میں سے ہیں ہم تو جو کہیں گے وہ کرنا ہے چھو گیا کہا تم نے کھایا کیا وہاں کہا اس کے پاس روٹی اور پیاس تھا اس نے وہ ہی دیا مجھے کہا اس نے کیا کھایا کہا اس کے پاس تھائی دنہ کے میں ہی کھا سکتی تھی کہا اس نے تمہیں دیکھا کہا نہیں بس ایک ہی دفعہ دیکھا تھا کہا اس تالیورن کو بلا کے لئے پادشاہ نے اسے بلایا اس سے پوچھا تم نے اس لڑکی کو بیٹی کو میری کتنی دفعہ دیکھا کہا کہ جب یہ آئی تھی بس اسی وقت وہ بھی نگاہ پڑ گئی ہلتی سے کہا کیسی تھی کہا اسے حسین میں نے کہا تم نہیں دیکھی تو کہا پھر کیا وجہ بنی کہ ساری رات وہ تمہارے کمرے میں رہی اور تم نے اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی تو اس کا ہاتھ اس کے لباس میں تھا اس نے اپنا ہاتھ بہار نکالا اس کی ساری انگلیاں جلی ہوئی تھی اس نے کہا جب بھی میرے اوپر شہوت غالب ہونے کی کوشش کرتی تھی تو میں اپنی انگلی کو اس چلتیوی کندیل پہ لگا دیتا تھا اور کہتا تھا پرورتے بار میری عفت کو تو ہی بچا سکتا ہے یہ آگ دنیا کی بہتر ہے کہ چلوں نہ کہ میں قیامت والی حق میں چلوں کہتا ہے ایک ایک کر کے میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دی وہ پھر صبح ہو گئی اللہ حکم یعنی خدا یعنی آپ سوچتے ہیں خواتین فضر پاک دامنی نہیں وہ کہتا ہے خدا میری فضر پاک دامنی کو تو بچا سکتا ہے ہو جا سکتا ہے اجزانے کو اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے میں کہا ہوں خدا سے سرابتے ہیں ہر جوان پریشان ہے میں بیسے جاتے ہیں کہ بولان صاحب گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں گناہ سستہ ہو گیا ہے گناہ آسان ہو گیا ہے محول خراب ہے اجزانے محترم بچوں کو بچائیں ہم اپنے ہمیں پتا ہونا چاہیے میرا بیٹا بیٹا ہے لیپ ڈاک پر موبائل پر بچی ہے کیا کر رہی ہے اتنا نا اندھا اعتماد نہیں کرے کیونکہ وہ بچہ ہے بارہ حال وہ اس دنیا کے بہن میں بہن سکتا ہے آپ اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر خوف خدا پیدا کریں آج کہتے ہیں ہم کیا کریں اجزان کچھ نہیں ہے آیت اللہ عزمہ بہنشد کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی گناہ نہیں کر دیں ہم اس احساس کو پیدا کریں بس انسان ہے غلطیاں ہوتی ہیں خطاکار ہے گرتا ہے مگر اس کو سجدہ کریں جب بھی انسان گناہ کی طرف ہو حضور کریں دو رکعات نماز پڑھ لیں اس کی بھارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں آیت اللہ فرور بھی کہتے ہیں کہ ہر گھنٹے میں ہر گھنٹے میں دعا سلامتی امام زمانہ پڑھو امام زمانہ خود تمہاری واسط کریں گے ہر گھنٹے اللہمہ کل وری کل فرچ وارث زندہ ہے جب تم ہر وقت اس کی طرف اپنی رجوعات کرو گے وہ خود تمہارے لئے ان اثرات کو مرتب ہی نہیں ہونے دیکھا جو تمہیں گناہ کی طرف لے گئے وہ با اختیار ہے وہ امام وقت ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے لیکن اپنی توجہ کو تو پڑھوں گا اس کی طرف کتنا تو اس پہ توجہ کر رہا ہوں کتنی توجہ ہے میری توجہ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے مغفرت کا دس دن بھی گزر نہ جائیں اور اس سے پہلے خدا نہ خاصتہ میری مغفرت نہ ہو شبہ قدر آئیں اور میرے کنا معاف نہ ہو جس طرح ہونی چاہیے اور خدا نہ خاصتہ اس حالت میں مر جاؤں گا تو کون میری قبر میں آئے گا کون میرے لئے دوئن پڑے گا کون میرے لئے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑ آئے گا جبکہ میں خود اپنے لئے نہیں گڑ گڑ آئے زندگی کے اندر جبکہ میں زندہ ہوں جبکہ مجھے توفیق ہے میں اس کو سجدے کر سکتا ہوں میں رو سکتا ہوں اس کی بارگاہ میں معافیہ مانگ سکتا ہوں لیکن میں اپنی زندگی میں نہیں مانگ رہا معافیہ تو میرے بعد کون میرے لئے معافیہ مانگے گا کوئی نہیں مانگے گا وقت ہے مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے تاجو ہے اس ورس پر کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور انسان ماہیوسی کا انسان مجھے تاجو ہے معافیہ مانگ سکتا ہوں حضرت چاہتا ہوں آپ سے اتنے دن کہ میں شاید آپ کی توقعات پر پورا نہ اتر پایا کہ جو آپ چاہتے ہوں یا سننا چاہتے ہوں بہترحال میں نے اپنا جو وظیفہ سمجھا اور جو ٹوٹے پوٹے الفاظ تھے وہ آپ تک منتقل کیے خدا کرے کہ وقت کا امام رہزی ہو اس سے اور ہمارا ہر عمل اپنے وقت امام کے لئے ہو سکے ایسی لانے مہترم وقت ایسی گزر گیا استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے ان کی زوجہ بہت شدید حلیل تھی حتیٰ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو انہوں نے اپنے برہدرن لوگ کو بولا کہ ان کے پاس گاڑی تھی کہ گاڑی لا کے رکھیں کہ شاید کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تاکہ کوئی گھر میں موجود ہو بلکل نہیں ان کے مایوسی تھی یعنی کیونکہ سب حالہ دیسی تھی کہ ہل نہیں سکتی تھی پانی دوائی بھی نہیں دے سکتی تھی تو بیٹی کو کہا کہ ہر وقت ماں کے پاس کھڑی رہے کسی بھی ٹائم یہ ذہن پر آمادہ تھے یہ اوپر والے کمرے میں رات کو بیٹھے ہوئے بادت کہ کسی بھی ٹائم نیچے سے آواز آ سکتی ہے تاکہ اپنے آپ کو ریڈی کریں کہتے ہیں شب نصف شب ہو چکی تھی اور انہوں نے بھی بڑا امام سے بھی توصل کیا ہوا تھا اچانک سے گھر کی لائٹیں چلنا شروع ہوئیں چیخ بھوکار شروع ہوئی تو یہ امادہ تھے کہ زوجہ دنیا سے چلی گئے یہ دوڑے دوڑے نیچے آئے تو دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے جب جا کر دیکھا تو سہن کے اندر چادر پہنیوی وہ جو لب ہل نہیں سکتے تھے پانی کے لئے وہ چادر پہنیوی سہن میں چہل قدمی کر رہی ہے اور اکتم پریشانی کی حالت میں تو یہ جا کر پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی چیخیں مارتی ہے کہ یہ ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے یہ حقیقت ہے ہاں بیٹا لگتا تو حقیقت ہی ہے تو زوجہ نے بلا آپ ان باتوں کو چھوڑیں جلدی کریں وقت کا امام آیا تھا چلا گئے آج دانے بہتا ہم اپنے وقت کے امام کو پھوکارتے رہیے بستہ یہ ہسا ہے کچھ زمان اگس نہیں ہترک نہیں موضہ آئیے ہماری مشکلات کی طرف توجہ کیجئے ہماری سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ آپ نہیں آ رہے ہیں متہ ترانہ میں کب آپ کو دیکھوں گا جب بھی یہ آنکھیں پوری دنیا کی مخلوق کو دیکھ رہی ہیں میں ساری زندگی کربنا کو روتا رہا کہ لوگوں نے وقت کے امام کو چھوڑ دیا تنہا چھوڑ دیا وہ امام پیاسا تھا وہ امام اس کی بھوک تھی وہ امام اس کے بچوں کو شہید کر دیا اس کے اہل حرب کے خیموں کو آگ لگا دی مولا مولا کم تھا ان غموں کو میں اپنے دل میں رہتا دنیا سے چلا جاؤں گا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ظہور سے پہلے میں کبر میں چلا جاؤں مولا میری اس حسنت کو پورا کر دیجئے جل سے جل آ جائیے تاکہ آپ کی رکاب میں مجھے شہادت نصیب ہو آپ کی رکاب میں میں امام حسین کے ان ظالموں سے بدلہ لے سکوں حضرت سیدہ کے ظالموں سے بدلہ لے سکوں مولا جل سے جلد آ جائیے ہاں عزیزان محترم مگر امام کو بھی اگر کم ہے تو اپنی پھپی کا بہت زیادہ غم تھا اور سارے آئیمہ وہ جو زیادہ زیادہ سکمہ راہ کربلا میں بہت غم تھے ہاں مگر حضرت زینب کا غم بہت بڑا تھا کیونکہ وہ بیٹی تھی کہ جس کے لیے پیرے مولا مولا کائنات جب کوفہ میں اپنی حکومت کے لیے آئے ہیں تو یہ کاروان دن میں پہنچا ہے مولا کے دور حکومت میں مولا نے کہا کہ رک جاؤ رات کی تاریخی میں شہر میں داخل ہونا کہ اہلِ حرم کو کوئی دیکھ نہ سکے اب قربان جاؤ مولا ایک سٹھ ہجری کے اندر بھی آئیے یہ کاروان رات کو پہنچ چکا ہے اسے روک دیا گیا کہ دن میں میلے لگ جائے بازار لگ جائے لوگ جبہ ہو جائے پھر کوفہ میں داخل کریں گے مگر یہاں تو پھر ستم آئیے شام میں چلے جہاں بازار سجایا گیا جہاں آئینے لگائے گئے کہ دور دور سے کوئی دیکھ سکے یہی تو وجہ ہے میرا چوتھا امام ساری زندگی جب پوچھا گیا مولا کارولا میں کون سا غم بڑا غم تھا تو مولا نے کچھ اور نہیں کہا کہا ہائے شام ہائے شام ہائے شام فردگار امام زمانہ کے زور میں تعجیل اتا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مدکاروں میں شمار فرما فردگار ہماری ان ایام میں عبادتوں کو روزے کو نمازوں کو قرآن کی تلافت کو اس طرز کو جو ہم نے ہم سے ہوا جو ہم نے سنا جو کہا فردگار اپنی بارگاہ ہمیں قبول اور مقبول فرما فردگار جو بھی ان ایام میں جس جس نے بھی اپنی ذمہ داری ڈیوٹی نبائی ہے چاہے مقیٹ سے لے کر انتظامیہ سے لے کر نیاز بنانے سے لے کر چاہے بنانے سے مائک سعی کرنے سے ریکارڈک سے ہر چیز سے عوقاف انتظامیہ ہر شخص نے جو بھی اپنا وظیفہ انجام دیا فردگار ان کی توفیقات میں ضعفہ فرما اسی طرح ان کو اس کار خیر کو عمل کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرما فردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے فردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں انہوں نے التماس سے دعا کہی ہے فردگار جو کومہ میں ہیں کچھ کینسر کے مریض ہیں کچھ میور ٹرانسپلانٹ کے ہیں جتنے بھی لوگ حاضرین کے جو لوگ پیٹھے ہیں ان کے دوست ہیں ہمارے والد ہیں دوست ہیں ان کی زور جائیں جتنے بھی لوگ ہیں فردگار ان سب بیماروں وہ بیمارے کربلا کی صدق شفائی کاملہ اتا فرما بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں پرودگار حضرت علیہ ازیر کے صدقے اولاد سالے اتا فرما بہت سارے لوگ مقروض ہیں پرودگار اپنے خیب سے خزانوں سن کے قرزوں اتا فرما بہت سارے لوگ اسیر ہیں بے گناہ اسیر ہیں مختلف جبوں پر پرودگار ان سب کو اسیر آنے کوف اور شام کے صدقے میں جل سے جلد رہائیت اتا فرما مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں جس ملک میں بے بے برودگار ان کی جانمال عزت آبلو کی واضح فرما اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت اتا فرما اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا برودگار ہمیں آپس میں محبت بھائی شارگی امن قائم کرنے کی توفیق اتا فرما اسی طرح ہمیں اس مجلس وما فیلو جسنو عزت داری وما تک ساری زندگی تا قائم جب تک ہم زندہ ہیں برودگار ہمیں اس عمل کو بہتر طریق اسیم جان دینے کی توفیق اتا فرما ہماری عزت داری مجال اس کو مقصد امام حسین کے تحت میں قائم کرنے کی توفیق اتا فرما اللہم امت سکنہ زیارت ورسین فی الدنیا و شفاعت فی الاخرہ امشان اللہ بہتر محمد وارد